اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کے بعد تائیدارِ انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء امام الاولین والاقرین، امام المتاقین، امام المجاہدین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پہ اللہ پاک کی انگنت بے شمار بے حد و حساب رحمتِ نازل ہو آمین سمہ آمین میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹے اور بیٹیوں میری اور آپ کی ایک ہی زندگی اسی ایک زندگی پر میری اور آپ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے کامیابی ایسی کامیابی کہ دنیا کی ساری کامیابیاں سارے انسانوں کو ملنے والی اکٹھی کر لی جائیں آخرت والے دن ایک انسان کو ملنے والی کامیابی کا مقاولہ نہیں کرتی دنیا کی ساری ناکامیاں اول و آخر سارے انسانوں کو ملنے والی اکٹھی کر لی جائیں آخرت میں ایک انسان کو ملنے والی ناکامی ان سب ناکامیوں سے بڑی ناکامی ہے اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو ان کامیابیوں کو پانے اور ان ناکامیوں سے بچنے کے لیے ایک موقع دیا ہے ہم میں سے ہر ایک کہتا یہی ہے کہ ایک ہی زندگی ہے مختصر سی ہے کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اسے ایک سمجھ کر گزارتے ہیں کہنے سے بات نہیں بنتی بات تو عمل سے بنتی ہے کامیاب ہے وہ انسان جو اسے ایک سمجھ کر مختصر سی سمجھ کر اور کسی وقت بھی ختم ہو جانے والی سمجھ کر گزارتا ہے میرے بھائیوں میری اور آپ کی یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے لیکن ایک چیز ذہن میں لائیے کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے نا اسے اس کی قدر نہیں ہوتی جب وہ نعمت چھن جاتی ہے یا جس کے پاس نہیں ہوتی اسے اس کی قدر ہوتی ہے جس کی آنکھیں نہیں اسے قدر ہے کہ آنکھیں کیا ہیں ایفے میں ہم نے ایک انگریزی کی وہ نظم تھی کیا تھی لکھنے والی نابینا وہ اس میں خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ کاش مجھے تین دن آنکھیں مل جائیں پھر اپنی اس اس میں وہ پھر بیان کرتی ہے کہ اگر پہلے دن مجھے آنکھیں ملیں گی تو میں دیکھوں گی کہ سورج کیسے نکلتا ہے سورج ہوتا کیسا ہے اور نکلتا کیسے ہے پھر وہ سارے دن کی اپنی مسروفیات اور مشکولیات بتا کے پھر وہ غروب کیسے ہوتا ہے یوں وہ اپنی پہلے دن کا جو تین دن اس کو اگر مل جائیں تو اس کا وہ شیڈول پھر دوسرے کا اور پھر تیسرے کا وہ پڑھنے کے لائق ہے اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آنکھ کی کتنی قیمت ہے اور کتنی اہم ہے جن کے پاس ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتے اسی طرح میرے بھائی یہ زندگی بھی بڑی قیمتی زندگی ہے لیکن یہ جن کے پاس ہے جیسے میں اور آپ ہیں تو شاید ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ ہم سارے جتنے لوگ ہیں ہم سارے لوگ بھی اس کی اہمیت کو بتائیں تو شاید اس کی اہمیت کے لیے وہ الفاظ ہم نہ لاسکے جو دنیا میں چلا گیا ہے کبھی ایسا ممکن ہو کہ اس کو اٹھایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی تھی شاید جو وہ بتا سکے وہ ہم نہ بتا سکے اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس یہ نعمت موجود ہے قدر اسے ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اسی زندگی کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو اصول بیان کی ہے مقتصر سے وقت میں مقتصر سی بات ممکن ہے دو اصول بیان کیے ہیں کہ اے لوگو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اس میں سارے او الہ مغفرت مربکو و جنت ارض و حسماوات والارض سب سے پہلا اصول اور بڑا بہترین اصول جو اللہ نے بیان فرمایا کہ جلدی کر لو میری بخشش میرے سے اپنے گناہوں کی معافی اور جنت وہ جو منزل تمہاری ہے اس کے حصول دونوں ایک تو اپنے گناہوں کو ساف کر لو کتاب زندگی کو ٹھیک کر لو اس کو درست کر لو اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو اس دنیا کی زندگی میں اپنی کتاب زندگی کو والتانظر نفس ما قدامت لغت جو اس پر عمل پیرا رہتا ہے اسے کل قیامت والے دن یقینا نہیں کہا جائے گا کہ تُو اس کو پڑ اسے یہ نہیں کہا جائے گا وہ پڑتا رہا یہ اسے کہا جائے گا جو دنیا میں کتاب زندگی کو نہیں پڑتا اور اسی زوم میں رہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں میں تو نیک ہوں میرے کون سے گناہ ہیں گناہ دار تو فلاں ہیں میرا وہ دوست ہے جو میرے ساتھ چیمبر میں بیٹھتا ہے میرا وہ ساتھی دکاندار ہے جو وہ والا ہے میرا وہ آفیس میں کلی وہ گناہ گار ہے اس میں یہ خرابی ہے میں تو ٹھیک ہوں مجھے کیا اوورال آج ہمارا معاشرہ میرے بھائی یوں ہوں اس چیز کا عادی ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کے گناہ اور گلتیاں تو دیکھتے ہیں اپنے گناہ اور گلتیاں دیکھتے نہیں ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھئے جو اپنی گلتیوں کو دیکھنا شروع کر دے اسے یہ تو زندگی کیا اس سے دس گناہ بڑی بھی زندگی ملے اسے دوسروں کو دیکھنے کا شاید موقع ہی نہ ملے اور میں یہ بھی بات کہا کرتا ہوں کہ جو دوسروں کی گلتیوں کو دیکھنے کا عادی ہو جائے گویا اس نے اپنی اصلاح کا دروازہ بند کر دیتا ہے اللہ والے تو جب اپنے گناہوں کو دیکھتے پھر ساری زندگی اسی پر روتے اور اسی پر اللہ سے بخشش مانگتے مانگتے اپنی زندگیاں بسر کر دیتے کہ ہم سے وہ کیسے ہو گیا میرے اقل نے میرے شعور نے کام نہ کیا جو میں نے وہ کام کیا آج میرے بھائیوں میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ میں اور آپ اللہ سے بخشش کی طرف آئے اپنے گناہوں کو دیکھنے والے بن جائیں بحیثیتیں انفرادی اور بحیثیتیں مجموعی بھی کوئی بھی امت یا افراد جب اپنے گناہوں کو اور غلطیوں کو دیکھنے کا شروع کر دیتے ہیں ان کی اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے عمل شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ معاشرے تنظلی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر دوسروں کو اور فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے ایک بات میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی اللہ نے تیرے اور میرے سے یہ نہیں پوچھنا کہ فلاں کیا کرتا تھا اللہ نے تیرے میرے سے میرے بارے میں پوچھنا ہے کہ تو کیا کرتا تھا تو پہلے ہم اس سوال کا جو میرے اور آپ سے ہونا ہے اس کی تو فکر کریں پھر دوسرے کی تو کریں گے کیوں نہیں کریں گے اس کی اصلاح کیا جو بہترین طریقے ہیں وہ اختیار کرنے ہیں نہ کہ اسے دوستوں کے سامنے نہ کہ اسے اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو شریعت نے بڑا خوبصورت اصول دیا ہے اپنے گناہوں کو دیکھو اور اپنی کتابِ ہستی کو آج ساب کرلو آج تمہارے پاس موقع ہے اور اللہ نے مجھے اور آپ کو توجہ آپ کی میری طرف ہوگی بڑا آسان بخشش کے راستے رکھے ہیں شاید کسی عمل میں اتنی رہایت شاید نہ ہو جتنی اس میں ہے کہ اے بندے تُو نے ساٹھ سال ستر سال اسی سال کی میری معصیت اور میری نافرمانی کا سفر کیا ہے سچی توبہ تُو کر لے میں تیرے سارے سفر ایک چشم زدن میں مٹا دیتا ہوں اور صرف تیرے میں سفر مٹاؤں گا نہیں جتنا تُو نے بوجھ اٹھایا ہے جتنے تُو نے کرزے لیے ہیں میں وہ کرزے بھی معاف کروں گا اتنا تیرے خاتے میں جمع بھی کروں گا شاید کسی عمل میں ایسے پیکج بھی نہیں ہے اس میں ہی اللہ نے کہ ایک کم گناہگار ہے سو گناہوں کے دفتر ہیں کہا توبہ کر لے سو معاف سو جمع کہا ایک بڑا گناہگار ہے اس کے گناہوں کے ایک لاکھ دفتر ہیں اور اس کے گناہوں کے دفتر زمین سے آسمانوں کو چھو رہے ہیں کہا سچی توبہ تو کر لے تیرا خاتا ایک سو نیکیوں کے دفتر سے نہیں کھولے گا جو اس کا کھلا تیرا خاتا میں آج یہ جو زمین سے آسمان تک جتنے دفتر گناہوں کے ہیں اتنے نیکیوں کے ساتھ کھولتا ہوں تو کہا جلدی کر لے لیکن شیطان کیا کرتا ہے تو جو آپ کی میری طرف ہوگی شیطان مجھے اور آپ کو کہتا ہے کر لے گا پھر کر لیں گے شیطان کا بہت بڑا یہ دعو ہے اور بڑا کارگر ہے اس حوالے سے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو قبرستان ہمارے ہے کسی جگہ کے بھی ان میں کل والے بڑے کسرت کے ساتھ ہیں کہ کل کر لیں گے کل کر لیں گے آج والے بڑے تھوڑے ہیں کامیاب وہ انسان ہے جو آج والوں میں شامل ہو جائے کہ کل تو آنا ہے یا نہیں آنا بلکل ایسے ہے یہ قبرستان کل والوں سے بڑے پڑے ہیں آج والے تو خال خال اس میں ماجد ہیں کامیاب وہ انسان ہے جو شیطان کے اس دعو کو سمجھے اور آج سے آگاز کرے کہ میں نے آج سے اپنی زندگی کو یوں گزارنا ہے اللہ نے تو اس کے لئے بڑا ہی آسان رکھا آپ اس مسجد میں آئے تو اس کا دروازہ آپ آفیس سے چلے آپ کوٹس سے چلے آپ کہیں سے چلے تو چل کے آئے تو دروازہ آیا آپ گھر جائیں گے تو چل کے جائیں گے تو دروازے میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بندے کے ساتھ ہی رکھ دی بندے جہاں بھی جائے واش روم میں جہاں بھی تو جائے توبہ کا دروازہ تیرے ساتھ ہے اس کو وہ تیرے دور میں نہیں رکھا ادھر سے تو نیت کر ادھر سے اس میں داخل ہو جا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں میں کہا کرتا ہوں انسانوں کے ہم سب کے گناہ اور ان کی لگائی ہوئی آگ یہ جتنے دریاں ہیں سمندر ہیں یہ سارے بھی اوپر انڈھیل دیں وہ آگ نہیں بجھتی ہاں بجھتی ہے اس کے لئے کوئی زیادہ وہ پانی کی ضرورت نہیں کہا اللہ سے ڈر کے سچی توبہ کے ساتھ ایک آنسو تو بہا دے میں تیری لگائی ہوئی گناہوں کی جتنی آگ ہے ساٹھ سال لگی ستر سال تو نے جلائی سچی توبہ کے ساتھ ایک آنسو تو گرا دے میں یہ ساری تیری آگ جو جلی ہوئی ہے یہ ساری اس کو بجھا کے رکھ دے گا یہ آنسو گرے گا تو تیرے چہرے کے اوپر لیکن میں تیرے سارے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا یہ آنسو اتنا قیمتی ہے میں تو اللہ میرے سے یہ بات کروایا کرتا ہے کہ ان آنسو کو کب استعمال کریں گے یہ اتنی قیمتی چیزیں اللہ نے تیرے اندر رکھی ہیں اس لیے کہ تو قیمتی ہے تیری زندگی قیمتی ہے یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہ مچھر سے پر مردار سے کم یہ دنیا کی قدر و قیمت ہے لیکن تو اور تیری زندگی بڑی قیمتی ہے کیونکہ اس کے بدلے تجھے وہ کچھ ملنا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کے دل میں فیال پیدا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنا ہے میں کہا کرتا ہوں یہ آنسو میں اور آپ کب استعمال کریں گے اتنا اللہ نے بہترین تیرے میرے پاس رسکہ رکھا ہے کہ یہ آنسو جتنے تو بہتا چلا جائے گا اتنا ہی تیرا دل صاف بہتا چلا جائے گا اور جان لیجئے یہ آنسو آنکھوں سے نہیں نکلتے اصل میں یہ دل سے نکلتے ہیں راستہ آنکھوں کا اختیار کرتے ہیں آنکھوں سے یہ نہیں نکلتے یہ تو دل سے نکلتے ہیں جب تیرے دل میں احساس ہوا ندامت کا اللہ سے سچی توبہ کا بخشش کی طرف تو چل نکلا کہا پھر تیرے یہ احساس ہوا اس احساس کے ساتھ جو تیرے احساس ہوئے ان احساس کو میں پانی میں بدل کر تیری آنکھوں سے نکال کر یہ جہاں گرے گا وہاں پر جہنم کی آنکھ کو حرام کرتا میں اور آپ ان قیمتی چیزوں کو کبھی استعمال کریں گے انبیاء تو کرتے انبیاء کے امام تو سارا دن کیسا گزرتا آپ کی حیات مبارکہ میں آئیے ذرا اس طرح حیات مبارکہ میں کوئی ایسا دن گزرا ہوگا جس دن آپ کی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلے ہوں گے میرا ایمان اور یقین ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا ہو کہ آنسوں نہ گرے ہوں آپ نے فرمایا میں ستر مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں ستر سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا فَصَبَّ بِحَمْدِ رَبِّ کا واسطگ پھر اے میرے پیارے حبیب جیسے آپ کی زندگی ہے کسی کی زندگی نہیں جیسے آپ نے دین کے جو دین کو جس طرح جو آپ نے کیا ایسا کسی کا نہیں ہو سکتا پھر بھی فَصَبَّ بِحَمْدِ رَبِّ کا واسطگ پھر بھی اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے رہیے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہیے جب آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا تم میں اور آپ کون اللہ مجھے اور آپ کو ایسی تنہائیاں نصیب کرے جو پاکیزہ ہوں اللہ سے ڈھر والی ہو اور جان لیجئے جس بندے نے اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس کی تنہائیاں پاک نہ ہوئیں اس کا ظاہر جتنا ورزی خوبصورت نظر آتا ہے وہ اسی حدیث کے روشنی میں اس دھیر کی طرح ہے خاک کے دھیر کی طرح جو اڑ جاتا ہے گردو گبار کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ماجال اللہ ماجال سریراتی خیرم من علانیہ اللہ میرے اندر کو میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اللہ آپ کو اسی اندر کی فکر اس دل کی فکر اس کو پاک کر اور اپنی تنہائیوں کو پاک کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافیوں کی بھائی آج موقع ہے کل کو موقع نہیں ہوگا معمول بنا لے میری آج بات جن معمول بنا لے راتوں کو اٹھنے کا اور سن لے مومن کا دن تو شام کو شروع ہوتا ہے مومن کا دن سورج نکلنے سے نہیں ہوتا سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اس کی رات دن ہوتی ہے دن میں تو وہ ضرورتے زندگی کا کام کرتا ہے اس کی اصل زندگی تو رات کی زندگی ہوتی ہے اور پھر وہ روایات کی روشنی میں جب موسمِ سرما آتا یہ آگے آ رہا ہے موسمِ سرما آتا تو اللہ والے اصحابِ رسول سمیت بڑی خوشی محسوس کرتے کہ اب ہمارا وہ سیزن آ گیا ہے کہ راتوں کو اللہ کی عبادت کریں گے راتیں لمبی مل گئیں اور دن چھوٹے مل گئیں دن اللہ کے حضور روزے کے ساتھ ہوں گے کہا جلدی کرلو کہیں لیٹ والوں میں نہ شامل ہونا لیٹ ایک منٹ کا بھی بڑا لیٹ ہوتا ہے گاڑی میں ہو جائے ایک منٹ کا لیٹ ہے کچھ زیادہ لیٹ نہیں پھر وہ اس گاڑی کو پا سکتا بھائی تجھے احساس ہوا لیکن وہ منٹ گزر چکا آنے والا آ گیا اور ہونٹ تیرے بند ہو گئے ہے تو ایک ہی منٹ احساس تو تجھے ہو گیا لیکن وہ ایک منٹ تیرے لیے صدیوں پہ بھاری ہے پھر پشتاوہ تو ہو سکتا ہے پھر وہ تو پا نہیں سکتا دوسرا حصول جو بیان کیا قرآن نے وَسَابِكُوا إِلَا مَغْفِرَةِمْ مِرَبَّكُمْ سَارِوا إِلَا مَغْفِرَةِمْ مِرَبَّكُمْ وَسَابِكُوا إِلَا مَغْفِرَةِمْ جلدی بھی کر رہی ہے وقت کا پتا نہیں کب آ جائے جب آ جائے گا تو تیرے عزیز قریب کے تیرے موں کو بند کریں گے کہ موں کو بند کر دیجئے اب اس سے بولنا بولا جا سکتا کہیں موں کھلا کھا کھلا نہ رہ جائے اب بولنے کی اس کو توفیق نہیں ہے پہلے اس سے کہ تیرے عزیز قریبی موجود پاس تیرے موں کو بند کرے آج اس موں سے اللہ سے معافیات مانگ اور آج اس اپنی زبان کو ٹھیک کر لے وہ موضوع اللہ کے انہوں در نہیں جاتے دوسرا حصول جو بیان کیا وہ صابق علامت آگے بڑھ جانا ادھر جو دوڑوں میں لگا ہوا ہے کن دوڑوں میں لگا ہوا ہے کس کے لیے لگا ہوا ہے اولاد کے لیے خرج کرنا تو تیرا عبادت ہے کمانا عبادت ہے اس سے تو بہتر کسی نے کھایا نہیں اس سے بہتر تو کسی نے کمایا نہیں خرج کیا نہیں جو تو اپنی اولاد پہ اور گھر والوں کے کب کہتی ہے چریت نہ کر لیکن یہ مقصد زندگی تو نہیں ہونا چاہیے اللہ والوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پانی اتر اس میں کشتی چلتی ہے تو کشتی کے چلنے کے لیے کشتی کی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے پانی ہوگا تو کشتی چلے گی لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر چلا جائے تو اسی کشتی کو دھو دیتا ہے یہ ضروریات ہے زندگی کون اس کا انکار کرتا ہے اس کے لیے کر لیکن بھائی اس میں دوڑ نہیں لگانی اور جان لیجئے جس نے اس میں دھوڑ لگا لی وہ نکام ہو گیا اس کو واپسی کا رستہ ہی نہیں ملتا میں بہت کم میں نے کوئی ایسے فرد دیکھئے ہیں کہ جو اس دھوڑ میں شامل ہوئے پھر شیطان نے اسے واپس مڑنے دیا ہو پھر تو اس میں اور آتا کہتا ہے یہ اور اس سے آگے ابھی اور تیرا سفر بڑا واقع ہے یہ والی سوسین ابھی تو اور بڑا نہیں ابھی یہ کیا ابھی تو اور کرنا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی معیشت زندگی اور ضرورت زندگی میں اور آپ نہ کمائیں وہ کمائیں وہ ضرورت زندگی ہے مقصد زندگی نہیں ہے ناکام کون ہے تو جو آپ کی میری طرف ہوگی ناکام کون ہے جس نے اس دنیا کی چیزوں کو مقصد بنا لیا ضرورت تو شریعت کہتی ہے کہ یہ ضرورت ہے تیری اور یہ ضرورت تیری اگر شریعت کے مطابق تو عمل کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے لیکن جب یہ مقصد بن گیا یہ تو نہیں کہا کہ مال ٹھیک نہیں ہے دولت کمانا ٹھیک نہیں ہے کہا یہ جو کسرت کی دھوڑ ہے اس میں لگا تو پھر کام کرام ہو جائے گا تو انہیں کسرت کی دھوڑ میں نہیں لگنا تو میرے بھائی کامیاب وہ انسان ہے جو اس میں آگے بڑھ گیا جس نے دھوڑ تو لگائی لیکن دنیا میں دھوڑ نہیں لگائی دو دھوڑیں نہیں لگیں گی یا ادھر لگے گی یا ادھر لگے گی فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ مجھے کون سی دھوڑ میں شامل ہونا ہے اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا یا ایہ الانسانو انہ کا قادحن الہ ربی کا قادحن فامولا کی وہ بندے بڑا مینتی ہے بڑا مشکتی ہے مشکت تیرے جسم کے اندر میں نے ڈال دی ہے مشکت تو مینت انہیں کرنی ہے لیکن یاد رکھنا الہ ربی کا قادحن فامولا کی اپنی ان مینتوں اور مشکتوں کا سفر میرے رب کی طرف کرنا اپنی دوڑ اور اپنی مسابقت کو میری طرف اکتیار کرنا کہیں دنیا کی طرف نہ لگ جانا اس لیے تو جو آپ کی میری طرف اس لیے کہ اس کا تو میں نے ذمہ لیا ہوا ہے تیرے ذمہ یہ نہیں ہے تو نے صرف کوشش کرنی ہے جو تیرے مقدر میں ہوگا میں نے پہلے سے لکھ دیا ہے اس سے نہ اوپر تو لے سکتا ہے یہ یہ تیرے ذمہ نہیں ہے یہ میرے ذمہ ہے تو بھی تیری اولاد بھی اور تیری آگے نسلوں کا سارا کچھ بھی لیکن تیرے ذمہ میری طرف دوڑ ہے تو نے میری طرف کوشش کرنی ہے یہ تیرے ذمہ ہے اب اگر وہ اُلٹ کر بیٹھے گا کہ جو اس کے ذمہ نہیں اس میں پڑ گیا تو جو اس کے ذمہ ہے وہ کون کرے گا تو یقیناً اس نے اپنے سفر کو کھوٹا کر لیا شریعت کا اصول ہے وَصَابِكُوْ اَلَا مَغْفِرَةِمْ مِرَبَّكُمْ وَجَرْ آگے بڑھ جاؤ بڑھنا ہے تو اس کام میں آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ واقعہ تین گروہوں کا ذکر کیا نتیجے کے اعتبار سے زیرہ جیسا عملوں کا ویسا نتیجہ ہے جیسے دنیا میں جو بھی امتحان ہے نتیجہ تین طرح سے کچھ فیل کچھ پاس کچھ شالہ نمروں کے ساتھ اللہ نے سورہ واقعہ میں بھی تین گروہوں کا ذکر کیا ایک فیل ایک پاس اور تیسرے وَسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ اُلَا وہ آگے بڑھ جانے والے وہ امتیازی نمروں سے پاس ہونے والے بھائی میں تیرے سے گزارش یہ کر رہا ہوں آج زندگی ہے اس دور میں شامل ہونے کی آج تیرے میرے پاس وقت ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے مجھے بتائیے کون آپ کو اور مجھے روکتا ہے کہ سفر میں نہ آؤ اس دور میں نہ آؤ کون ہے مجھے اور آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ہے رکاوٹ کوئی نہیں ہے میں اور آپ خود رکاوٹ ہیں میں اور آپ خود راستہ گم کر بیٹھے ہیں میں اور آپ خود جس دور میں لگنا تھا میں اور آپ اس سے دوسری اور دور میں خود لگے ہیں اللہ ماشا لے تو کہا وَسَّابِكُونَ یہ وہ جو آگے بڑھ جانے والے ایک ہے فیل ایک ہے پاس اللہ نے پاس والوں کے بارے میں بتائے کیا کہا سورہ واقعہ میں بڑا خوبصورت جائے کہا یہ جو پاس والے ہیں یہ امت کی پہلی صدیوں میں بھی بڑے کسرت کے ساتھ اور امت کی آخری صدیوں میں سُلَّتُمْ مِنَ الْاوَلِينَ وَسُلَّتُمْ مِنَ الْاَخِرِينَ امت کی پہلی صدیوں میں بھی بڑے لوگ اور امت کی آخری صدیوں میں بھی یہ پاس والے تو بڑے ہوں گے لیکن یہ وَسَابِقُونَ اُلَائِقَلْ مُقَرَّبُونَ ان کے بارے میں کہا قَلِيلًمْ سُلَّتُمْ مِنَ الْاوَلِينَ وَقَلِيلًمْ مِنَ الْاَخِرِينَ اس امت کی پہلی صدیوں میں تو یہ بڑا گروہ کافی بہت کسرت کے ساتھ لیکن قَلِيلًمْ مِنَ الْاَخِرِينَ امت کی آخری صدیوں میں تو بہت تھوڑے اس میں شامل ہوں گے آج بھائی تجھے اور مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اور آپ وہ جو آلہ نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ آلہ نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے ہیں وہ خود اپنے فلیکس نہیں لگاتے ان کے فلیکس ادارے لگاتے ہیں جو اونر ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں ان کی مشہوریاں وہ کرتے ہیں اللہ کا یہاں بھی قانون وہ ہو ہے کہ بندے ادھر آجا تیرے فلیکس میں لگاؤں گا جب تک یہ دنیا باقی ہے نام ابو بکر صدیق کا باقی رہے گا یہ اللہ کا فلیکس ہے لگا ہوا ابن تیمیہ تیرا نام باقی رہے گا ابن قیم تیرا میرا کوئی اس سے رشتہ ایسا نہیں ہے لیکن مدین کا نام باقی رہے گا ابن الجوزی تیرا نام باقی رہے گا مجدد الفیسانی تیرا نام باقی رہے گا شاہ علی اللہ تیرا نام باقی رہے گا امام غزالی تیرا نام باقی رہے گا اور اسی طرح یہ باقی سارے نیک لوگ کیوں اللہ ان کے فلیکس لگا دیتا ہے جن کو کوئی اتار سکتا قیامت تک جب تک قیامت یہ آخری وقت باقی ہے ان کے نام اسی طرح چلتے رہیں گے یہ فلیکس اسی طرح لگتے رہیں گے لگے رہیں گے ان کو کوئی اتارنے والا یہ فلیکس دیواروں کے اوپر نہیں ہیں یہ فلیکس لوگوں کے دلوں کے اوپر لگے اس لیے کہ اللہ بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں فلان سے محبت تو بھی کر وہ ان سے محبت کر کے آسمان کے فریشتو کو بلا کے کہتے ہیں میں اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں تو بھی محبت کر جب پھر وہ محبت کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے وہ محبت زمین پہ اتر آتی ہے پھر اس کے تذکرے قیامت تک چل نکلتے ہیں آ بھائی میں اور آپ آج حیصلہ کریں کہ مجھے اور آپ کو صابقونل اولون میں آنا ہے پہلو والو میں آنا ہے اور یقین مانئے میں آپ سے ایک مزارش یہ اور ایسا ہی ہوگا اگر آج اور میں اور آپ نیت کر لیں اللہ اگر نہیں بھی لکھا ہوا تو تو اور میں اگر اللہ کے کھاڑے پڑ گئے کہ اللہ رات کی تنہائیاں اور رات کا وقت تیرے میرے آنسو تیرا میرا پھیلہ ہوا دامن اگر اللہ کے ساتھ اسی اسرار میں رہا اسی میں زدگی گزر گئی اللہ میں نے وہ جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے جو تیرے عرش کے نیچے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور جو پلسرات سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ان کے بارے میں شکایت کرے گی زجی جم من بردہم اللہ ان مومن بندوں کو کہے جلدی سے گزر جائیں میں ان کے نور سے تھنڈی ہوتی جا رہی ہوں میں اور آپ شامل ہو سکتے ہیں کہ جو پلسرات کو کراس کرے تو آٹھوں دروازے سامنے ہوں ایک دروازہ اس کا قواد عرض و سماج اتنا ہے لیکن اللہ اپنی قدرت سے آٹھوں کو سامنے کر دے گا آٹھوں کو اللہ قوتِ گویائی دے گا اور وہ پکاریں گے بندے فلان دار السلام میں جمعہ پڑھنے والے تو نے یہ سفر اکتیار کیا تھا آہ میرے سے گزر میرے سے گزر میرے سے گزر بھائی تیری میری زندگی کا مزہ تو تب ہے جب وہ آٹھوں دروازے سامنے تجھے اور مجھے اس دن پکارے جہنم کی آدھ اللہ سے شقایت کرے کس بندے کو کہے جلدی کے ساتھ گزر جائے میں اس کے نور سے تھنڈی ہوتی مزہ تو تیری میری زندگی کا بھائی میں آخری بات کر رہا ہوں پتہ نہیں ملاقات پھر رو نہ ہو تب ہے کل تو آ رہا ہو میدانِ معاشر میں تو اللہ کہے چھوڑو راستہ چھوڑو اس کو آنے دو اس کو کہیں اور نہیں کھڑے ہونا اس کو میرے عرش کے نیچے کھڑے ہونا ہے فرشتے سوالوں جو آپ کے لئے کھڑے ہوں تو اللہ کہے نہیں اس کے حساب تو میں نے دنیا میں لے لیے تھے یہاں تو نہیں اس کا ہوگا یہ ممکن ہے اسی زندگی میں ممکن ہے اگر میں اور آپ آج نیت کر لے کہ میں اور آپ آج کے بعد اس دوڑ میں شامل ہیں اور میں آپ سے آخری اس میں گزارش یہ آپ اللہ سے یہ مانگے تقدیر نہیں بدلتی لیکن دعا سے بدل جاتی ہے تیری وہ دعائیں اللہ رائے گا نہیں ہے نہیں بھی لکھا اولون میں تو اللہ تجھے اولون میں لکھ دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے لئے پانچ کام میں گنوا دیتا ہوں زندگی نہیں تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے میں آؤں تو آپ نے بتانا ہے وہ پانچ چیزیں بتانی ہے پانچ یہ کام کر لیں انشاءاللہ لعزیز اللہ اس میں لے آئے گا قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرہ کر لیں نماز اور عبادات کے ساتھ جڑ جائیے اور شوق پیدا ہو جائے اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جائیے چوتھا سارا دن سکرو اذکار میں تے کر لیجئے تسبیح ہو یا نہ ہو تے اتنے سو یہ اتنے اکتالیس دفعہ یہ اب وقت نہیں میں بسارے بتاتا کہ یہ اذکار بڑے وہ انشاءاللہ پھر زندگی موقع رہا وہ کیجئے چار کام قرآن عبادات نماز اس میں اول اور اس کے بعد مسجد کے ساتھ تعلق کو گہرہ کیجئے چوتھا ذکر اذکار پہ لگ جائیے صبح و شام را ذکر اور پانچوان اللہ کے بندوں کے حقوق اور ان کے ساتھ جڑ جائیے جتنا اس میں آپ آگے جائیں گے اللہ کا اتنا خرب آپ کے لیے اور میرے لیے بڑھتا جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو یہ پانچو کام جو بڑے اللہ کے ہم مقبول ہیں کرنے کی توفی